بسم اللہ الرحمن الرحیم سریخ المستسرخین موضع حاجات الطالبین متمد المومنین والسلاة والسلام والتحیت والاکرام على بشیر النزیر والسراج المنیر حبیب الالہ العالمین ابل قاسم المصطفی محمد وعلى آلہ التیبین التاہرین الماسومین المزلومین الغر المیامین لاسیم الامام المبین بقیت اللہ فالاردین الحجت الثانی اشر الامام المہدی المنتظر سلامات اللہ وسلام علیہ اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی محکم کتاب المجید و فرقان الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس و انتم الفقرہ و الاللہ واللہ هو الغنی الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم جانے کے نامی سورہ فاطر کی آیت ہے سورہ فاطر آیت نمبر ففٹین پندروی آیت میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اے انسانوں تم اللہ کے فقیر ہو تمہاری ذات میں نقص پائیاتا ہے تمہارے وجود میں کمیاں پائیاتی ہیں اور وہ کمیاں سوائے پروردگار کے کوئی دور نہیں کر سکتا ہے اس لیے تم کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں اللہ کی ضرورت نہ ہو تمہیں ہمیشہ اللہ کی ضرورت ہوگی اور دنیا بلکی کائنات میں ایک ہی ذات ہے جو بے نیاز ہے وہ خداوند عالم کی ذات ہے اور وہی خدا ہی تعریف کے قابل ہے میں آج ایک موضوع جو ہے چونکہ وہ کیا ہے ایک اسلام میں فقیری دور کرنے کا طریقہ دنیا میں آج ہر سال جو ہے آپ جانتے ہیں ہنگر ملکوں کی فیرس بنائی جاتی ہے دنیا میں بھوکھے لوگ کتنے ہیں ملکوں کو ڈیٹا بیس کے اوپر کیا کیا جاتا ہے ان کا نمبر تیکھیا جاتا ہے اور جس اندوستان میں ہم رہتے ہیں ون ٹوئنٹی ون ملکوں میں ون زیرو سیون انڈیا کا نمبر ہے آپ دیکھیں اور دوسری طرف یہ اس سے زیادہ حیرانی کی بات ہے کہ دنیا میں چوتھی سب سے بڑی ایکنومی ہے جو گروتھ کر رہی ہے آج ہم روز پیپر میں پڑھتے ہیں ہم اتنے بلینر جو ہے مثلا اقتصاد کے حامل بننے جا رہے ہیں ہماری ملک کی ایکنومی اتنی اس سال میں ہو جائے گی اس ایکنومی کا کیا فائدہ جس میں اتنے بھوکے ہوں اور میں چاہتا ہوں بس تھوڑی دیر چونکہ ہمارا پاس بہت کم اقت ہوتا ہے اسی وقت میں یہ اسلامی طریقہ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کیا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں ہمیشہ سے یہ ہمیشہ سے بحث کا ڈیبیٹ کا موضوع رہا ہے کہ دنیا میں غریبی کیسے دور کی جائے ہمیشہ سے نہ کوئی ایسا زمانہ نہیں ملے گا جہاں پر یہ بحث نہ ہوئی ہو کہ دنیا میں کیسے ہم غریبی کو دور کر سکتے ہیں اسلام سے پہلے بھی بہت سارے نظریان تھے اسلام کے بعد بھی نظریان آج بھی مثلا آپ جانتے ہیں یہ کمینسٹو کا شوشالیزم جو ہے جو وجود میں آیا تھے جانتے ہیں اس کی بیس بھی یہی تھی کہ دنیا سے غریبی ختم کرنا ہے تو ختم کیسے کریں تو ان کے جو ماہرین تھے جو کمینسٹوں کے ماہرین یا جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا وہ کہتے تھے دنیا میں جانتے ہو اس ساری بختی کی جھڑکیا ہے ایک ہی ہے کہ انسانوں نے زیادہ پروپٹی بنا لی ہے تو اگر ہم یہ پروپٹی ہے اور مالک بننے کا نظام ہی ختم کر دیں تو فقری بھی دور ہو جائے گی لیکن ستر و پچھتر سال میں ہی اس نظریہ کی خرابی کا انسانوں کو علم ہو گیا اور آپ جانتے ہیں کمینسٹ کا شیرازہ بکھر گیا اور وہ پاش پاش ہو کر آج ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نظریہ ایسا تو جو آج صرف شیشے میں سجا کر رکھنے کے لیے تو اچھا ہے لیکن اس کا دنیا میں کہیں سپورٹ نہیں ہوا سکتا ہے جو کم نستے وہ بھی شرمندہ ہو گئے اسی کے مقابل میں مغربی دنیا نے ایک دوسرا نظریہ پیش کیا ٹھیک ہے وہاں کیا ہے وہاں اس کے برخلاف یہ کم نستوں کے برخلاف انہوں نے نظریہ دیا کہ نہیں سرمادائے سرمایہ داری آپ کریں گے نے تو ہم کیا کریں اسی سے ہم سرمایہ داری کر کے جو ہے بہت سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں اسی لئے بہت سارے جانتے ہیں جو حلال اہمر بن گیا دنیا میں ورڈ بینک بن گیا اور اس طرح کے ادارے جو بن گئے آپ ان کے پیچھے جب مقصد ان کی بیس پڑھیں گے نا تو لکھا بھائی ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تاکہ دنیا سے غریبی دور کر دے اور ہر سال ہر سال یہ ہوتا ہے ڈراما کہ کچھ ملک کہتے ہیں ہمیں فلا ملک میں غریبی وہاں دور کرنا ہے آو چندہ دو آو دونیشن دو اور اس دونیشن سے کیا ہوگا ہم ان کی غریبی دور کر سکیں گے لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں جن ملکوں کو چندہ ملتا ہے نا وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں چندہ ہے اس لئے نہیں دیتا ہے کہ ہماری غریبی دور ہوتا ہے یہ اس لئے دیتا ہے کہ تاکہ ہماری غریبی اور بڑھ جائے اور اس کے بعد جو ان کی جو ہے بہت بہترین نیت کا پتہ دیتی ہے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی خباست کا پتہ دیتی ہے وہ کیا جانتے ہیں چندہ دینے کے پہلے چند شرطیں رکھ دیں گے ٹھیک ہے وہ ایسی شرط ہوگی جو ان کے سیاسی مقصد کو پورا کر دے آج آپ دیکھ لیجئے ورڈ بینگ موجود ہے ٹھیک ہے دنیا میں ریڈ کراس موجود ہے ریڈ کراس کا مقصدی یہی تھا آج ایسے یونیسکو کون کون سے ادارے اخواہ متحدہ نے بنائے کس لئے تاکہ دنیا میں اس غریبی کو دور کر دیا جائے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ملک کو انہوں نے غریبی سے باہر نکال دیا ہو اتنے سارے ملک ہیں جو ان کو باہر نکال دیا ہو یہ کبھی نہیں ہوا اور شاید ہوگا بھی نہیں ٹھیک ہے اب جب یہ بات آتی ہے تو آپ یہ دونوں نظریہ جانتے ہیں اسلام کو کنڈم کرنے کے لئے اگر آپ نہ کہیں گے سریعی طور پر لیکن آپ پیچھے اس کے مقصد آپ کو کہا نا اسلامی نظریہ سے لڑنے کے لئے انہوں نے بنائے تھا لیکن یہ دونوں نظریہ نے کئی چواب ان کو ریپلائی کیا ہے نہیں اسی کے مقابل میں جب پیغمبر نے تیئیس سال میں ایک سسٹم کو توڑ دیا اوچ اور نیچ کے نظریہ کو توڑ دیا جانتے کیا ہو گیا جو سرمایہ دار تھے انہوں نے غریبوں کا خیال رکھا اور کوئی ایسا نہیں تھا جس میں غریبی کی سطح نیچے گئی ہو عجب ہے یہ پیغمبر کا کمال یہی تھا اسلامی قانون کا کمال یہی تھا کہ انہوں نے کیا کیا غربت کو دھیرے 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 اس پورے خطے سے جو مسلمان تھے پتم کر دیا کوئی بھوکا نہیں سوسکتا تھا آج یہی وجہ ہے کہ دنیا نے یہ مان میں لیا آج آپ دیکھ لیے اقوام متحدہ کے چارٹرن میں یہ قانون مان لیا گیا ہے یہ سسلیم کر لیا گیا کہ پاس سال ہی علی نے حکومت کی لیکن اس میں ایک ایسا نظریہ بتا دیا کہ جو انسانوں کی فلاحبود کو اوپر لیا ہے ہم اس غربت کو ختم کر سکیں آج بھی وہ چیز تو موجود ہے ہمارے پاس قانون موجود ہے اور آج پھر ایک سوال یہ ہے کہ ہم جس اندوستان میں رہتے ہیں وہاں شیعہ غریب نہیں ہیں مسلمان غریب نہیں ہیں بلکہ یہاں تو اگر آپ کسی انڈیا گورنمنٹ نے جو کمیشن بنائے ہیں انہیں کمیشنوں کی ریپورٹ دیکھ لیجئے غریب خالی مسلمان نہیں ہیں لیکن مسلمان بھی ہیں جبکہ مسلمانوں کے وہاں جانتے ہیں ہمارے بڑے بھائی تو ہر روز زکاة نکالتے ہیں ان کے وہاں تو زکاة کا جو سسٹم ہے آپ دیکھ لیجئے ان کے وہاں تو مثلا مال میں بھی زکاة ہے اور بزنس میں بھی زکاة ہے اور جو دوسری چیزیں انسان بھی زکاة ہے لیکن اس زکاة کے کیا فائدہ ہے ماہ مبارک آتی ہے تو زکاة 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 کرتے ہیں اور پھر وہ زکاة کا پیسہ کہاں جاتا ہے اللہ ہی جانتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں یہی سسٹم کہیں اپنے وہاں بھی اپنے وہاں تو دنیا ورکہ نہیں زکاة تو ایک چیز ہے خمس تو ایک چیز ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہی نہیں بلکہ جو ہے تمہارے اموال میں حق لسائل والمحروم یہ خمس و زکاة ادا کرنے کے بعد جو ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اموال میں فقیروں کا اور محروم افراد کا حق پائے جاتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک دو حدیثیں سنا دا ہوں پھر آتا ہوں میں اگر آپ کو ہمیں کچھ کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہ اس معنی میں قرآن نے فقیری کو چار معنی میں استعمال کیا قرآن نے یہ جو غریبی ہے فقر جس کو ہم کہتے ہیں اس کو چار معنی میں استعمال کیا ایک معنی تو یہی میں نے بتایا جو آیت میں نے پڑی سورہ فاتر کی کہ اللہ کہتا ہے کہ انسان پیسے ہی سے خالی غریب نہیں ہوتا عقیدے کے لحاظ سے بھی غریب ہوتا ہے جو اللہ کو نہ مانتا ہو وہ عقیدے کے لحاظ سے فقیر ہے وہ غریب ہے اور رہے گا اس کو کوئی چیز کمال تک پہنچا نہیں سکتی ہے یہ فقیری ہمیشہ اس کے وجود میں پائیر جائے دوسری جو قرآن نے خود ہی کہی ہے سورہ بقرہ میں آیا دو سو تیہتر رمبر کی آیت وہ آیت میں بڑھ دیتا ہوں لِلْفُقْرَاءِ الَّذِينَ اُحْسِرُوا فِي سَبِيلَ اللَّهِ وہ فقرہ جو محدود گھیر دیے گئے ہیں فِي سَبِيلَ اللَّهِ اللہ کے قانون پر عمل کرنے والے ہیں اللہ کے راہ میں چلنے والے ہیں اور خدا نے ہی جو ہے آپ یہ کہنا تو شاید صحیح نہ ہو لیکن خود ایک ایسے حالات بن گئے ہیں کہ وہ فقیر ہے بساہ جاں آپ دیکھ لیجئے بہت ایسا ہو سکتا ہے بہت سے ایسا ہو سکتا ہے مثلا ایک طوفان آئے اور کسی انسان کی جائداد چلی جائے حادثات پیش آ جائے کچھ اور ایسی طرح کی چیز ہو جائے تو قرآن کیا کہتا ہے لِلْفَقْرَاءِ الَّذِينَ اُحْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَفِيُونَ ذَرْبًا فِي الْعَرْضِ جنگ میں گئے بھاٹ کٹ گیا پیر گٹ گیا آج اس طرح کے کتے ہزاروں لوگ ہیں ہر غلق میں پائے جاتے ہیں آج آپ مارے شیعوں میں کیا اپائیج موجود نہیں ہے اپائیج موجود ہیں جو کام نہیں کر سکتے ہیں ایسے بیمار موجود نہیں ہیں ایسے بڑھے موجود نہیں ہیں جن کو کچھ اگر وہ کرنا بھی چاہے تو کچھ نہیں کر سکتے اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی رام میں کیا ہو گئے ہیں محدود ہو گئے اب ان کے پاس تاری طریقہ نہیں رہ گئے لَا يَسْتَتِعُونَ ذَرْبًا فِي الْعَرْضِ زمین میں یہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے یہ کمائی نہیں کر سکتے يَحْسَبْهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَا عجب جملہ استعمال کیا قرآن میں کہتا ہے جاہل سمجھتے ہیں بڑے پیسے والے اب مجھے نہیں پتا واقعی ہے آپ دیکھئے جاہل کا لفظ کتنا غسی معنی میں قرآن نے یہاں پہ استعمال کیا کہ جاہل اسی کو نہیں کہتا ہے کہ جو پڑھا لکھا صرف پڑھا ہی لکھا ہی نہیں آتی ہو جاہل اس کو بھی کہتے ہیں جو اپنے معاشرے کے حالات سے بے خبر ہو جو اپنے پڑوسیوں سے بے خبر ہو جو اپنی قوم سے بے خبر ہو جو مسلمانوں سے بے خبر ہو اس کو بھی جاہل کہتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ یہ جاہل سمجھتے ہیں یہ جو اللہ کے بندے سب بہت پیسے والے پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ پیسے والے نہیں ہیں لیکن ان کی عفت اور ان کی پاکیسگی نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روک دیا ہے لا يستطیم يحسبهم الجاہل واغنیا من التعفف تعرفهم بسیماهم ان کے چہروں سے پہچانا جاتا ہے کفت اور پاکیسگی کیا چیز ہوتی ہے لا يسالو ناس الحافا ہرگز کسی انسان کے سامنے گڑ گڑانے والے لوگ نہیں ہیں حتی عمیر الممنین فرما دے دے میرا شیعہ تو وہ ہے اتنا غیرتمند ہے کہ بھوک سے مر جائے گا ہاتھ نہیں پہلائے گا یہ بہت عجب جملہ امام کا فرق تھا پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کہتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ یاد رکھنا ایسے لوگوں پر تم نے خرچ کیا ایسے لوگوں کی تم نے پرونش کی ایسے لوگوں کا ہاتھ تھاما ایسے لوگوں کی مدد کی ایسے لوگوں کو کھڑا کیا ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا تو تم جان لینا تم سپورٹ نہیں کروگے بلی اللہ کیا کرے گا اللہ تمہارے اس عمل کو سب سے اچھا جانتا ہے اور اس کا عجر اللہ کے وہاں ہمیشہ محفوظ رہے گا یہ ہے انفاق اللہ کیا کہتا ہے فقیری دور کرنا چاہتے ہو ایک طریقہ کیا ہے اللہ کے راہ میں انفاق کرو یاد رکھیں انفاق کا مطلب خمز زکاة دینا نہیں ہے یاد رکھئے گا ایک مستاق ہو سکتا ہے لیکن انفاق یہ نہیں ہے کہ آپ خمز زکاة دے دیجئے نہیں اللہ چاہتا ہے کہ اس کے میں ایک حدیث آپ کو اس کے سلسلے میں سناتا ہوں لیکن میں تیسرا اور چوتھا محنامی آپ کو بتا دوں پھر آگے ہم آگے آپ یہ سنا دیں تیسری چیز جو اللہ نے اسی فقیری کے بارے میں کہی ہے وہ کیا ہے کہا دیکھو فقیر وہ ہوتا ہے جس کی زمان فقیری سے بند پڑ جائے عجب ہے یہ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ بہت اچھی طرح سے بات کر سکتے لیکن ان کی غربت نے انہیں کیا کر دیا پیچھے کر دیا اسی لئے حدیث کا جو جملہ تھا حدیث کا جملہ یہ ہے قاد الفقر این یکون کفرا فقیری انسان کو دھیرے دھیرے ممکن ہے فقیری کہاں تک لے جائے کفر تک لے جائے خب اس کے بعد نہیں جانا چاہتا ہوں اور چوتھی چیز جو اللہ چاہتا ہوں فقیری ہو انسان میں کہا ہے اور رسول اللہ نے اپنی ایک دعا میں ارشاد فرمائے آپ دیکھو کتنا عجب جملہ یہ اللہم آغننی الافتقار علیک اے اللہ تو مجھے اپنا فقیر بنا دے اور اے اللہ تیری فقیری کے بغیر میں بے نیاز نہیں ہو سکتا ہوں اے اللہ تو اپنی ذات کا مجھے فقیر بنا دے اور اس کے بعد کہا وَلَا تُفْقِرْنِي الْاستِغْنَاءَنْكَا اور اے اللہ ایسا نہ ہو کہ میں پیسے والا بن جاؤں اور تجھ سے ہی بے نیاز ہو جاؤں اے اللہ مجھے ایسی نہیں چاہیے فقیری جو تجھ سے مجھے دور کر دے ایسی فقیری چاہیے جو مجھے تجھ سے نزدیک کر دے اب آپ یہاں پر آ جائیے اور میں وہ جلدی سے حدیث پڑھتا ہوں آپ کو امام علی علیہ السلام نے اور دوسرے دوسرے اماموں نے اس نکتے پر پڑی توجہ کی آپ یہ حدیث سنیے ان اللہ سبحانہ فرزا فی الاموال لہونیا اقوات الفقراء اللہ تعالی نے واجب کیا ہے دولت مند حضرات کی روزیوں میں فقیروں کا کھانا واجب رکھیا ہے اب دیکھئے قود کہا دادا قود کہا دادا انسان کہ وہ اتنی حاجت پوری ہو کہ اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ اس حدیث میں یہ جملہ فرمایا کہ ان اللہ فرزا فی اموال الاغنیا جتنے دولت مند ہیں ان سب کی دولت میں اللہ نے واجب کیا کیا اقوات الفقراء فقراء کے خرچ کو ان کی دولت میں رکھ دیا اچھا اب رکھ دیا تو آگے کیا آپ کو جملہ سنگیے اب اگر کوئی فقیر بھوکا رہتا ہے امام کہنے بھوکا کیسے رہ گیا اس کو بھوکا رہنے نہیں چاہیے بھئی جب میرا پیسہ میرا مال میرا حق کسی جگہ اللہ نے رکھا ہے تو اسی صورت میں میں فقیر رہ سکتا ہوں بھوکا رہ سکتا ہوں جب وہ حق میرا نہ دے امام نے اسی جملے کو کٹ کیا فرما کہ کوئی فقیر بھوکا نہیں رہ سکتا سوائے یہ کہ اس پیسے والے نے ڈراما کیا ہے کچھ ایسا کام کیا ہے جس سے وہ بھوکا رہ گیا ہے پھر اس کے بعد یہ بڑا عجب جملہ ہے قیامت کے دن اللہ اس پیسے والے کو روک کر پوچھے گا یہ فقیر بھوکا کیوں رہا تم بتاؤ یہ فوکا کیوں رہا کس کے بس جواب ہوگا دنیا میں کسی کے پاس اگر اللہ سوال کرنے والا ہوگا آپ کے پاس میرے پاس جواب نہیں ہوگا اس لیے اللہ جو سوال کرتا ہے وہ اس لیے نہیں کرتا ہے کہ اللہ جاننا چاہیتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اللہ ہمیں بتانا چاہیتا ہے کہ تم نے ایسا کیا سوال اس حقیقت کے پیچھے ہے جو آپ نے نہیں کیا میں نے نہیں کیا اس لیے وہ دن آنے سے پہلے کہ اللہ سوال کرے کھڑے ہو کر لوگوں کو بلا کر تم نے کیا کیا ہے آپ اور میرے لئے جواب نہ بنے اس سے پہلے کام کر لینے چاہیے اور یقین جانئے دنیا میں جو اللہ نے پیسے کسی کو دیا ہے وہ کبھی رہنے والا نہیں ہے وہ ختم ہونے والا ہر انسان کے ساتھ ہونے والا اب ایک بار ختم ہو گیا اور اللہ پوچھ رہا ہے یہ تو بڑی مشکل ہے جب تک ہے وہ کام کر لے اللہ کہ تم یہ کام کر ہوگے میں تمہارا پیسہ آگے بڑھاؤں گا تمہاری دولت تمہاری نسلوں میں قرار دے دوں گا اور اگر یہ نہیں کیا تو بہت جلد وہ چھین کر کسی اور کو دوں گا ایک حدیث کا جملہ اور سنن نہیں جئے امام نے جندب کو مخاطب کر کے فرمایا علی 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 سلام نے جندب کو ارشاد فرما یا جندب اے جندب کی اولاد یہ جان لو اگر کسی اپنے بھائی کی بھوک مٹانے کے اٹھا ہوگے تو تم اس طرح ہو جیسے اللہ کی راہ میں صفہ اور مروہ کے درمیان دوڑ رہے ہو عجب یہ رتبہ ہے جو کسی مومن کا ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں مکہ میں جا کر صفہ اور مروہ کے درمیان چلے اللہ کہتے تم جہاں میں رہو صفہ مروہ کے درمیان چل سکتے ہو بس خالی کیا کام بنا ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیں اس کے پیٹ کی بھوک کو مٹھا دینا اس کے جگر کو جو پیاسے جگر کو سہرام کر دینا اس کے لبوں پہ مسکرات لیانا اس کے بعد والا دوسرا جملہ دیکھئے وقاضی حاجت ہی اور جو کسی مومن کی کسی پریشانی کو دور کر دیں حاجت کو پورا کر دیں یہ اس انسان کی طرح ہے جس نے اللہ کی رام تلوار کھا کر اپنے خون میں تڑپ رہا اور کہا وہ جنگ جو رسول اللہ کے ساتھ بدر میں کیا ہو یا اہد میں کیا اس کا تیسرا جملہ ہے اور کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا جب تک وہ کیا نہیں کرتے ہیں جب تک وہ فقیروں کی بیزتی نہیں کرتے جب تک ان کے حقوق کو پامال نہیں کرتے جب حقوق کو پامال کرتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے پھر ان کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے واقعی میں نہیں جانتا آپ نہیں جانتے بہت ساری پریشانیوں کی بیس کیا ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو ہر آدمی کو اسی لئے سوچنا چاہئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری پریشانیوں کی جڑ خود ہم نے ہی تو فرام نہیں کی کہیں ہم نے ہی تو اس کی بنیاد نہیں اپنے گھر میں چھپا کر رکھی ہے اس کی جڑے کہیں ہمارے گھروں میں تو نہیں ہے حضی زانی گرامی دنیا چند دنوں کی زندگی کا نام ہے یہ مٹنے والے ہے اس سے پہلے کہ مٹ جائے اور آپ کو اور مجھے اپنے ساتھ لے جائے وہ کام کر لے جو خدا کی خوش دونی کا سبب میں یہ خطبہ اسی روی کا روکتا ہوں اور دوسرے خطبے میں آتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو قفو وان حد اللہ رحمن رحیم اللہ رحمن رحیم لا حلم لا قوة الا باللہ لالی لظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ اللہ لذی هدانا لہذا وما کنا لنحت دیا لولا عن حد عن اللہ لقد جات رسول ربنا بالحق والسلاة والسلام والتحیة والاکرام على بشیر النزیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابل قاسم المصطفی محمد وعلا آلہ التیمین التاہرین المعسومین المزلومین الغر المیامین لا سیم الامام المبین بقیة اللہ فالارضین الحجت الثانی شر الامام المهد المنتظر صلوات اللہ وسلام علیکم اما بعد یا عباد اللہ سیکم ونفسی بتقواللہ فإن التقوى خیر الزاد لیوم اللہ ینفع فیه مال ولا بنون اللہ 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 بقلب سلیم ونفسی ونفسی اللہ بنانے بنانے والے لوگ ہیں وہ جانب داری کا تو ایسی ہندوستان کے ایک جو ہے اکنومس نے کہا کہ بھی آپ کسی کے اوبر سوال کب اٹھا سکتے جب اس نے ڈیٹا آپ سے کلیکٹ نہ کیا ہو اس نے آپ کی منسٹری سے یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اور وہ دکھا دیا تو اس میں کیا بصور ہے تو آپ یہ اپنے آپ کو کر لوں اور عجب یہ ہے کہ جو یہ ساؤت ایشیا میں ساؤت ایشیا میں افغانستان سے ہم اوپر ہے ورنہ پورے ساؤت ایشیا میں انڈیا سب سے نیچے ہے یہ تو بہت حیرانی کے بعد ہے ایمیر اتنا چھوٹا سا ملکی شریلنگا ہے جہاں اتنے کرائیسز ہے وہ بھی ہم سے آگے ہو 62 نمبر پہ ہے نیپال 82 نمبر پہ ہے حتی پاکستان 99 نمبر پہ ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اچھا ڈیٹا کیسے تیار کیا جاتا ہے میں اس کی طرف ایک چہرہ اشارہ کروں ڈیٹا جو ہے ہمیشہ یہ چار پیرامیٹر اس کے لئے دنیا نے بنائے ہے کوئی ہمارے اور آپ کے بنائے ہوئے نہیں ایک تو پانچ سال سے کمر کے عمر کے بچوں کو تولہ جاتا ہے ان کا وزنی کتنا ہے پانچ سال کا ہے اور اس کا دنیا نے بتا اس کا سٹینڈرڈ اتنا ویٹ ہونا چاہیے ایک طریقہ یہ ہے دوسرا پیرامیٹر ہے کہ وہ ہائٹ کتنی ہے پانچ سال کے بچے اور اس ہائٹ کے بدا برابر اس کا وزن کتنا ہونا چاہیے اور تیسرا یہ ہے کہ ہائٹ ہے تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ یہ مر رہا ہے پانچ سال سے بچے کم کے جو مر جاتے ہیں وہ مرے کیوں تو یہ چار پانچ پیرامیٹر ہے ہر سال ہر حکومت فرام کرتی اس کے اوپر یہ آپ اندازہ کریں جس ملک میں بچوں کی صحت کا یہ گراف ہو آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہیلڈی منٹل کا حامل ہوگا جس ملک میں اتنی شرح امواد پانچ سال سے کم کے بچوں کے لیے ہو کیا ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ سنگ وہاں پہ ہر چیز صحیح ٹھیک 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 چل لے اب سوال یہ کہ نہیں ٹھیک 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 چل ہوں ہر آدمی آپ حکومت نہیں چلا رہی ہے بات صحیح ہے لیکن اگر ایک آدمی ایک انسان کی بھوک کو مٹا سکتا ہے بس اس کی اتنی ذمہ داری ہے آپ کا تو کام نہیں کہ پورے ملک سے آپ مر بد دور کر دیجئے آپ ایک کوئی ذمہ داری سے نہیں بچ سکتا ہے نہ میں نہ ہم ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہمیں آپ کو جواب دینا پڑے پھر ایک جملہ اور کہہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو عجب ہے ایمہ فرما دی خالی تم اس بھوکے کی طرف ہم دردی کر سکو یہی تمہارا سپورٹ کم سے کم اتنا تو کر سکتے اس کے سپورٹ میں کھڑے رہو کہ تمہاری غربت کو دیکھ مجھے درد ہوتا ایک بات یہ تھی اور بات ایک اور دو دن پہلے شاہ چراغ پر ایران میں شاہ چراغ احمد ابن موسیٰ علیہ السلام کی مرقد پر حملہ ہوا تین ٹرسو نے اندہ دون گولیاں چلائیں اور پندرہ شہید ہوئے اور پچاس سے زیادہ زخمی ہوئے آج اسی بمہی پہ جب حملہ ہوا اور دو سو سے زیادہ آدمی مار دئیے گئے پوری دنیا سے اس ظلم کے خلاف احتجاج کی آواز سنائی تھی ہے نا ان کو پکڑنے کی کوشش کی گئی آج پوری دنیا میں کہیں آپ نے سنائی یہ آواز کہیں شاہی یہ ہے دنیا کا دوگلاپن جب کی احمد شاہ چراک کے بارے میں چاہنا چاہتا ہوں میں ایک ہسٹری میں نے پڑھی تھی لیکن وقت نہیں میں دو جملے میں کہنا چاہتا ہوں یہ احمد شاہ چراک احمد ابن موسی اتنے عظیم تھے کہ امام قاسم کی شہادت کے بعد مدینہ کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ کہ آپ امام ہیں آپ کے ہاتھ بیعت کر لی پورے مدینہ کے لوگوں نے گھر سے بار لائے مسجد میں لے گئے ان کے ہاتھ میں بیعت کی کہ آپ ہمار امام جب بیعت کر چکے تو ممبر پہ گئے فرمایا غلط تم نے سوچ لیا میں خود امام رضا کی بیعت میں ہوں امام واقعی وہ ہے تم نے کوئی چیزیں مجھوے دیکھ لی تو تم نے امام مجھے سمجھ لیا لیکن اصل امام وہ ہے آپ جانتے ہیں یہ بھی احمد شاہ چراغ بھی امام سے ملنے کے لیے مدینہ سے اپنے بھائی بہتیجوں کے ساتھ نکلے اور شیراز میں معمون کے حق پر آپ کو شہید کر دیا ہے یہ آج ان کی اسی وجود سے کیا کیا برکت سادر ہوتی ایک الگ موضوع ہے خدا ون عالم جو امام کے پیچھے چلتا ہے اس کا اتنا رتمہ قرار دیتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو امام کے پیچھے چلنے والوں میں قرار دے اور ان ظالموں نے جو اس ظلم کی بنیاد جنہوں نے رکھی ہے ان کا یہ زمین سے اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اے اللہ ان کے اس وجود سے زمین کو پاک فرما لے اللہ صلی علی محمد وآل محمد اللہ صلی علی محمد عبد ورسول وامین وصفی وخیرت من خلق ابل قاسم المصطفی محمد اللہ صلی محمد وآل اللہ صلی علی امیر المومنین موسی رسول العالمین اسد اللہ الغالب الغالب کل غالب المطلوب کل طالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ صلی محمد وآل اللہ صلی علی صدی طاہرہ فاطمت سی نساء العالمین اللہ صلی علی محمد وآل اللہ صلی علی رحمہ وآمام الحدہ الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ امام المؤمنین اللہ 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 صلی علی وآل محمد بن علی وآل جعفر بن محمد وموسی بن جعفر وآل موسی ومحمد بن علی وآل وآل حسن بن علی امت المؤمنین اللہ 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 صلی علی وآل عمر قائم مؤمن ولد للمنتظر امام المؤمنین اللہ صلی علی اللہ صلی علی فاطمت وآبی وآل بني وآل سر مستعود فی اے اللہ ہم حجتمن اپنی درگاہ سے ہماری حاجتوں کو قمول فرمائے اللہ ہم سب کی روزی میں زعفہ فرمائے مؤمنین کی پریشانیوں کو نور فرمائے جو کسی مشکل میں گرفتار ہے اللہ ان کی مشکلات کو حل فرمائے اللہ جو بیمار ہوں نے شفای عاجل و کامل حطا فرمائے ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرمائے ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے دارت کی توفیق اتا فرمائے شیعان ایلی جہاں بھی ان کی جان و مال عزت عبر کی حفاظت فرمائے اے میرے معبود ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تانچیل فرمائے زمین کو آقا کے ظہور کے لئے عمادہ فرمائے ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرمائے